اسلام علیکم میں اس وقت میں ڈی چوک میں موجود ہوں اور ڈی چوک کی جو اس وقت سرتحال ہے وہ بڑی پر امن ہے ٹریفک معمول کے مطابق روا دوا ہے ہر چیز معمول کے مطابق ہی چل رہی ہے لیکن آپ میرے بائیں جانب اور اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں یہاں پر کنٹینرز کو پہنچائے گیا ہے اور یہ کنٹینرز اس لیے پہنچائے گئے ہیں کہ چوبیس نومبر کو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس احتجاج کو روکا جائے اس احتجاج کو ناکام بنایا جائے اور ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈی چوک میں اس وقت سیچوئیشن بڑی نارمل ہے جیسے کہ عمومن ہوتی ہے تمام جتنی بھی یہاں پہ رستے ہیں وہ ٹریفک کے لیے اوپن ہے لیکن اللہ نہ کرے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو چند دن بعد یہ ڈی چوک جنگ کا میدان جنگ کا ایک منظر پیش کر رہا ہوگا ناظرین یہ صرف ڈی چوک کی صورتحال نہیں ہے کہ جہاں پر کنٹینرز پہنچائے گئے ہیں بلکہ اسلام آباد کے جو دیگر شہرہ ہیں زیرو پوائنٹ سری نگر ہائیوے سنٹورس سے آگیا آپ آئیں گے وہاں پر بھی کنٹینرز کو پہنچائے گیا ہے تو اسلام آباد انتظامیات سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی تیاری مکمل ہے اور ہر طریقے سے پی ٹی آئے کے احتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو روکا جائے گا کہ وہ اسلام آباد میں انٹر نہ ہو اب آگے اس اشوشویشن کس طرح بنتی ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اور دیگر جو شہرہ ہیں وہاں سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے میرے اکب میں زیرو پوائنٹ پول ہے اور آپ جو کنٹینرز دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینرز کارگو کے کنٹینرز نہیں ہیں بلکہ چوبیس نویمبر کو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس احتجاج کو روکنے کے لیے ان کنٹینرز کو یہاں پر پہنچایا گیا ہے زیرو پوائنٹ پر یہ کنٹینرز کی پہلی کھیپ ہے نہ صرف یہاں پر کنٹینرز کو پہنچایا گیا بلکہ اگر کیمرہ میں آپ کو دائے سائیڈ میرے دائے سائیڈ دکھا سکے وہاں پر بھی کنٹینرز کو پہنچایا گیا ہے اسی طرح میرے سامنے بھی کنٹینرز موجود ہیں اور جیسے ہی 24 نویمبر قریب آتا جا رہا ہے ویسے ہی اسلام آباد انتظامیہ کی تیاریوں میں بھی ہمیں شدت دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر کنٹینرز کو مسلسل لے کے جا رہا ہے اور جو شہرائے ہیں وہاں پر ان کنٹینرز کو پہنچایا جا رہا ہے اور ناظرین یہ اس وقت زیرو پوائنٹ کی صورتحال ہے اسلام آباد کے جو دیگر شہرائے ہیں وہاں پر بھی کنٹینرز کچھ شہرائوں پر پہنچ گئے ہیں کچھ شہرائوں پر کنٹینرز کو پہنچایا جا رہا ہے تو ہم آگے بھی آپ کو صورتحال سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے